اسلام علیکم میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پاؤنک سکیں اسلام علیکم ناظرین میرا نام زبیر رضا ہے میں سوٹ اسپین کے شہد باس لولا میں وجود ہوں تو کرونا وارس کے حوالے سے میں اپنی عوام سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ہمیں کچھ ان ملکوں سے سیکھنا چاہیے کوئی باتوں کو سمجھنا ہوگا اور سی ایس لینا ہوگا یہ اتنی نارمل چیز نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں اسپین جو ہے اس وقت چوتھے نمبر پہ امریکہ چینہ اور اٹلی کے بعد یہاں پہ بہتر ہزار کے قریب لوگ افیکٹڈ ہیں چھ ہزار کے قریب لوگ مر چکے ہیں تو یہاں ہر روز چھے سے آٹھ ہزار کے قریب نئی کیسز آ رہے ہیں سامنے اور ساس آٹھ سو لوگ روزانہ کی بنیاد پر مر رہے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ لوگوں نے گورنمنٹ کے احکامات پہ اتنا عمل کیا ہے اس وقت میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہ جگہ کا نام ہے سانت آندریو یہ ڈسٹرک ہے باس لونہ کا اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی گلیاں تھرد چیز دیکھیں کیسے ویران ہیں کوئی بندہ باہر نہیں ہے لوگوں نے کیسے سیریس لیا ہے گورنمنٹ کے احکامات کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح سیریس لے گئے اپنے اپنے گھروں میں محصول ہو کے لے گئے گئے ہیں اور اتنی اتنا ان باتوں پہ عمل کرنے کے باوجود اتنا ان باتوں پہ عمل کرنے کے باوجود پھر بھی یہاں پہ روزانہ چھے سے آٹھ ہزار کیسز آ رہے ہیں اور یہاں پہ تقید ہے چودہ پندہ دن ہو گئے ہیں یہاں پہ کسیم امرجنسی ہے کرفیو کا محول ہے جو بندہ باہر نکلتا ہے اسے مطبع پر ایک ریزن دینا ہوتا ہے کہ میں کیوں باہر نکلوں ہوں میں کس وجہ سے باہر آیا ہوں وہ پیپر ہے میرے پاس ابھی جیب میں تو وہ پیپر کے ذریعے آپ کو پولیس والے پھر چھوڑتے ہیں اس کے اوپر پولیس کے بھی کچھ مطبع بندہ کو کام کرتا ہے جو بھی جس وجہ سے یہاں پہ صرف میڈیکل سٹور اور کرینہ شاپس کھلی ہوئی ہیں تو میرے اپنی عوام سے پیل یہا خدارہ خدارہ احتیاط کریں احتیاط ہی ہمیں بچا سکتی چیز سے اس چیز کو بہت سیریس لیں لوگوں سے زیادہ میل جل ختم کر دیں باہر کسی بلاوجہ کسی کام سے بہا نہ نکلیں ماسک پہنیں تمام احتیاطی تدابیریں اپنا ہیں جو آپ کو ٹی ویوں پہ ہیں اور ڈاکٹر جو حکومت کی طرف سے آپ کو بتائی جا رہی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ یورپ جتنا اتنا ترقی آفتہ ملک انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں ان کے آپ کو پتہ ہے بارسنونہ میں ہر شہر میں ہر محلے میں ایک ہسپیٹل ہوتا ہے تو اس کے بوجود یہ لوگ مطلب اتنی طبیعی سعودیات ہونے کے وجود پاکستان سے کئی سال دہائیاں یا آگئے ہیں اس کے بوجود اگر ہاتھ کھڑے کر گئے ہیں تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاکستان مگر یہ محاملہ طول پکڑتا ہے تو کس قدر جاننگشان ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لوگ اسیس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کیا ہو سکتا ہے تو میری اپنے پاکستانی بھائیوں سے اپیل ہے اللہ کا واسطہ ہے خدا کے لئے اپنی اور اپنے پیاروں کی اور اپنے ہم وطنوں کی جانوں پر رحم کریں آپ ان کا ہی شال کریں اگر اپنا نہیں کر رہا ہر بندہ کسی نہ کسی گھر کا کفیل ہے اور کتنے لوگوں کی کفالت کر رہا ہے یہی سوچ لیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو میرے بعد ان کا کیا ہوگا اللہ کا واسطہ ہے اپنوں کی خاطر اپنے پیاروں کی خاطر احتیاط کریں اپنے ملک کو بچائیں پاکستان کو اس جو جنگ ہے پولیس وہ جو کانون نافذ کرنے والے ادارے میڈیکل سٹاف کی ہیلپ کریں ان کی مدد کریں ان کے شانہ بشانہ ملک کو اس مشکل گھڑی سے نکالیں کرونا کے خلاف ہماری جنگ ہے اور اس میں انشاءاللہ پاکستان کو سرخور کرنے میں آپ لوگ اپنی مدد کریں پہ عمل کریں اور کوشش کریں کہ آپ اس چیز کو احتیاط کر کے اس چیز کو ہرائیں اللہ حافظ و ناصر اللہ ہم سب کا نگے بہان ہو شکریہ